ابرحال اشرف بنایا القلیس قلیسہ القلیس کے نام اور وہ بہت ہی شاندار عمارت اور اس کی ڈیکوریشن اور بڑی قیمتی لکنیاں اور ہاتھی دانت کا استعمال بہت ہی امدہ وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب میں مرکزیت حاصل ہو جائے اس القلیس کو اور کعبے کی جو مرکزیتیں وہ ختم ہو جائے قریش کے قبائل جو ہیں ان کے قافلے وہ محفوظ تھے اس لئے کہ قریش متولی ہے قابے اور قابے میں سب کے بھت رکھے ہوئے سب کے خدا گویا کہ سب کے خدا حسنے عجیز تھے قریش کے پاس فلاں قبیلے کا بھت بھی وہاں رکھا ہے اور متولی تو ہے قریش اگر قریش ناراض ہو جائے تو بھت کو وہاں سے اٹھا کر پھیک دیں گے ٹھگڑے ٹھگڑے کر دیں گے تو گویا کہ اب رہا نے دوبارہ چاہا کہ یمن کے ہاتھ میں وہ تجارت آئے جیسے کہ پرانی تاریخ ہے بڑی تمیل تاریخ یہ قریش تو قابض ہو گئے اب رہا جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا اس نے خط لکھے ابسینیا بجوائے اور اس نے ان خطوں میں یہ لکھا کہ جب تک قابا کھڑا رہے گا نا ہم لوگ پروسپر نہیں کر سکتے ہم نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو قابا گرانا پڑے گا اور اس کیلئے کوئی لشکر ہو گیا روانہ پڑے جو نہ کرنا پڑے گا تو آپ کی طرف سے ذرا تھوڑی سی آتھورٹی چاہیے کہ میں یہاں سے لشکر روانہ کرو اور قابا پہ جا کے حملہ کرو اور ان کو فارق کروں ابھی یہ جو خطوط تھے ان کے وہ کہیں لیک ہو گئے تھوڑے بہت ان کے خط جو ہے نا خطو کتابوں جو چل رہی تھی وہ عربوں کے ہاں لیک ہو گئے اور عربوں میں سے کچھ لوگوں نے کیا کیا انہوں نے سوچا کہ بھئی اس کو جو ہے نا ابراہ کو ایک مزہ چکھاتے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے جا کے وہاں پہ قضائے حاجت کے لیے اس جگہ کو یوز کیا یعنی کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو ریلیف کیا قضائے حاجت کر کے وہاں پہ یورینیٹ کر کے ڈیفیکیٹ کر کے آگے کیونکہ پہلے جو وہ پلان کر رہا تھا وہ ایک اس طرح سے تھا کہ وہ ایک سٹرٹیجی بلڈ کر رہا ہے کہ میں کعبا پہ حملہ کروں گا لیکن اب اس کو نا پاپلر سپورٹ گیدر کرنے کے لیے بہانہ ملیا کہ انہوں نے دیکھو ہمارے آنک پہ آکے یہ کیا تو اب ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں تو اس نے کیا کیا کہ لشکر اکٹھا کرنے شروع کیے تقریبا آتا ہے کہ آلموس ٹونٹی تھاؤزن رفلی آڈ یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ٹروپس تھے اس کے پاس جن ٹروپس کو لے کے اس نے کعبا کی طرف مارچ شروع کیا اور اب اس کی نیت اور ارادہ صرف ایک تھا کہ میں نے کعبا کو جو ہے وہ صفحہستی سے مٹا دینا راستے میں تائف کے مقام پہ تائف کے جو لوگ تھے ان کا ایک خاص قبیلہ تھا انہوں نے اس کی مدد کی یہ بیسکلی وہ قبیلہ تھا جنہوں نے سیل آؤٹ کر دیا ان میں بھی ایک پٹیکلور بندہ تھا جس نے ان کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں میں آپ کو نا جگہ دکھا کے ہوں گا میں آپ کو بلکل پورا روٹ دوں گا کہ کہاں سے آپ نے جانا ہے بہت بڑا ٹریٹر تھا اور جب وہ مرا تو بعض روایات میں آتا ہے کہ جب وہ وہیں کہیں ڈیزٹ میں اس کی جو نا کبر بنا دی گئی تو عرب جو ہے بقادر طور پر اپنے سارے کام چھوڑ کے اس کی کبر پہ جاتے تھے صرف تھوکنے کے لئے اب رہا کو لے کے ہی اور جا پہنچے کعبہ کے پاس اب رہا کے بیچ میں اور عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں ان کے بیچ میں کانورسیشن ہوا ہوا یہ کہ جب ان کے لشکر کعبہ کی طرف آ رہے تھے تو عبد المطلب کا ایک بھیڑ کا ریورڈ تھا جو کہ جاری بات ہے وہ چرنے کے لئے شہر سے باہر نکلے ہوئے تھے تو کیا ہوا کہ ان کے اب رہا کے لشکر میں سے کسی نے ان کے دو جار جانور مار دی مار دی زبا کر کے وہ کھالی ہوئے انہوں نے تو یہ خبر جب عبد المطلب تک پہنچی اور اس سے پہلے ان کو پتا تھا کہ یہ لشکر آ رہے ہیں اور لوگ سارے مکہ کے ریزیڈنٹ سیویلین پاپلیشن بڑی پریشان تھی بڑی پریشان تھی اور وہ پہاڑوں میں جا کے بسیرہ ڈالیا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا بھئی اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے ہم تو سیویلینز ہیں اور یہ لوگ اتنا بڑا لشکر کوئی بیس پچیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار کی جو انا فوج آ رہی ہے ہاتھیوں والی فوج آ رہی ہے ہاتھی بھی آ رہے ہیں اوٹھ اور گھوڑے بھی آ رہے ہیں مطلب اتنا بڑا لشکر آ رہے ہیں آپ اس کو کیسے رکیں گے تو عبد المطلب جو ہے وہ ابراہ کے ٹینٹ میں گئے وہاں پہ جو نا تشریف لے گئے اور ابراہ سے بات ہوئے ابراہ جو تھا اس کو پتا تھا کہ عبد المطلب کا سٹیٹس کیا ہے قریش میں کہ یہ بہت گریس فول پرسنیلٹی ہے بڑے ریسپیکٹڈ ہیں بڑے آنریبل ہیں اور ان کی ویسے بھی پرسنیلٹی اوورال ان کی ہائٹ بھی اچھی تھی اور بڑی ان کی نا کرزمیٹک پرسنیلٹی تھی عبد المطلب کی تو جب وہ وہاں پہ ٹینٹ میں داخل ہوئے تو تو اگدم سے ابراہ ان سے امپریس ہوا مطلب وطنہ کے فرس سائٹ میں امپریس ہوا اور پھر انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ سے یہ صرف کہنے کے لیے ہوں کہ آپ جو ہے وہ میرا جو بکڑیوں کا ایک ریور تھا اس میں سے کچھ جانور جو ہیں وہ میرے انہوں نے مار دی ہیں تو اس کی کمپنسیشن جو ہے وہ آپ کریں گے تو ابراہ اس پہ بڑا حیران ہوا اس دیکھا میں تو آپ کو بڑا ریسپیکٹیبل آدمی سمجھتا تھا اور میں نے کہا آپ شاید مجھ سے کوئی منتیں کریں گے یا میرے آگے کو ہاتھ جوڑیں گے یا مجھ سے کوئی معافی مانگیں گے کہ جی ہمارے ساتھ فلان ہو گیا غلطی ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ الٹا اپنی بکریوں کی فکر کر رہے ہیں بکرییاں کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے آپ مجھ سے بکرییاں مانگنے کے لیے آئے ہیں کہ میری بکرییاں تو سبحان اللہ عبد المطلب نے کیا جواب دیا انہیں کہا جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں ان بکریوں کا مالک ہوں اور میں تم سے بکریوں کا ہی پوچھ سکتا ہوں جہاں تک کعبہ کا تعلق ہے تو اس کا مالک اس کا دفاع خود کر سکتا ہے سبحان اللہ تو عبد المطلب نے کہا دیا کہ جہاں تک بکریوں کا تعلق ہے تو وہ تو میری پروپٹی ہے اس کا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں جہاں تک کعبہ کی تعلق ہے میں تو اس کو نہیں بتاؤں گا وہ تو اللہ ہی بچائے گا جس کا گھر ہے وہ بچا لے گا تو یہاں پہ ابراہ نے اب اس کا ظاہری بات ہے اس کا غصہ اور جو فریسٹیشن تھی وہ اب ظاہر ہو گئی اور اس نے پھر جو ہے وہ حملہ کرنے کیلئے پلان کیا اور ہمارے بعض علمان اس کے بارے میں لکھا کہ اب رہا اپنے پورے جلال کے ساتھ آیا اپنے جوش اور ولولے کے ساتھ آیا اپنی پوری طاقت اور قوت لے کر کعبہ پر ٹوٹ پڑا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو تباہ و برباد کر تباہ و برباد کر کے رکھا اس طریقے سے کہ کچھ نہ بچا ان کا اب رہا کا ہاتھی تھا نا اس سب سے بڑا محمود روایات میں آتا ہے کہ اس نے آگے چلنے سے انکار کر دیتا جب وہ مکہ کے حدود کے اندر داخل ہو رہے تھے نا تو وہ ہاتھی بیٹھ گیا اور اس کو جتنے انہوں نے ڈنڈے مارے اس کو کوڑے برسائے اس کے اوپر کچھ کیا وہ ہاتھی نہیں لائے وہاں سے کیونکہ وہ ہاتھی بھی اللہ کو مانتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے تو وہ ہاتھی جو ہے نا وہ بھی وہاں رک گیا اس نے کہا میں نہیں جا سکتا کہ اب رہا تُو نے جانت ہو جا میں نہیں جا سکتا میں یہ حکم کبھی نہیں مانوں گا میں بیت اللہ پر میں عملہ کروں سوالی بیتہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہاتھیوں والی قوم ان کے ساتھ کیا کیا تھا تو کئی اس سمانے کی مشرقین ہیں جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہوا تھا ان کے کیلنڈر کیسا تھا بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ اب آبیل پرندہ جو ہے وہ بھیجے جھنڈ کے جھنڈ پرندے آ رہے آ کر رشکر آ رہا ہے ہاتھی دے کے جانور بڑے بڑے لے کے سولجر لے کے بیس اپچیس ازار تیزار کی فوج آ رہی ہے اتنی بڑی فوج جو ہے مارچ کرتی بھی آ رہی ہے اور ان کا ارادہ کیا کہ ہم نے پورے مکہ کو بلڈوز کر دینا اور پھر دیکھیں آسمان کی طرف جو لوگ مکہ میں رہ گئے تھے وہ اب آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اوپر سے پرندے آ رہے ہیں اتنے پرندے آ رہے ہیں اتنے پرندے آ رہے ہیں کہ وہ سورج کی روشنی کو چھپا جاتے ہیں جیسے بادل بادل نہیں چاہ جاتے اس بادلوں کی طرف پرندے آ رہے ہیں کہ ایک لشکر آ رہے ہیں ہاتھیوں کا اور اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے سازو سمان سے لیس اور پھر دوسری طرف سے آپ کو نظر آ رہا ہے پرندے آ رہے ہیں جھونٹ کے جھونٹ پرندے آ رہے ہیں لیکن بعض نے کہا یہ جہنم کے پتھر تھے جو اب آباد مفسرین نے کہا اور ترمیہیم کا مطلب ہے کہ ان پر رمی کرتے گئے کرتے گئے یعنی ایک دفعہ نہیں پھینکا پتھر بار بار پھینکے بار بار پھینکے اور اس طرح پھینکے ابن عباس روزی نانوہ کا یہ پینن ہے یعنی جو پرندہ بھی اوپر سے پتھر پھینک رہے وہ بلٹس کی طرح ان کو آکے لگ رہے ہیں گولیوں کی طرح لگ رہے ہیں ان کے سروں میں سراخ کرتے کرتے ان کے اندر باہر ہو جاتے ہیں کہ وہ ایسا ہو کہ جیسے بھوس ہوتا ہے نا کھایا ہوا اس طرح سے اور ترہا کہتے ہیں ان کو اس طرح پیس کے لگ دیا کہ جیسے بھوسا کھایا ہوا اور پیس کے پھینکا ہوا بھوسا اس طرح بناتے ہیں اس کی سمری کیا ہے سمری یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بڑے سے بڑا سمجھتا ہو نا کہ میں کوئی بہت بڑی شائع ہوں اللہ کے سامنے وہ کچھ بھی تو آج اگر کوئی یہ کرنا چاہے تو آج جو کچھ بھی مسجل اقصہ میں ہو رہا ہے وہ تو مسجل حرام میں ہوا تھا نا آج جو مسجل اقصہ میں ہو رہا ہے کیا اللہ دیکھ نہیں رہا کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ مدد کو آنی سکتا کیا اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں انٹرونین کرنا مشکل ہے یقیناً ہے اللہ تعالیٰ صرف لوگوں کو محلت ضرور دیتا ہے کہ شاید لوگ توبہ کر لیں شاید لوگ ریپینٹ کر لیں شاید لوگ سیر رستے پہ آتے ہیں لیکن جب نہیں آتے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب قریب ہے